بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عصد علی قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آو کام کریں متعلقہ ویڈیو کی آغاز سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں بیشتا ہے حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجیے میں بھی پڑھ لیتا ہوں صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ ابھی آج ہم دان چاول یعنی منجی کی فصل کے لیے پنیری تیار کرنے لگی ہیں اور یہ سارا عمل انشاءاللہ تعالی عملی طور پر آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا دان چاول یعنی منجی کی فصل کے حوالے سے پورا ایک سلسلہ میں اپنے چینل کے اوپر بناوں گا اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے تو ویورس سب سے پہلے ہم نے کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ بیج سلیکٹ کر لینا ہے ہم نے بھی سفیج شیاسی کے لیے جو بیج سلیکٹ لیا ہے یہ آپ اس کی پیکنگ جو ہے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس کی پنیری تیار کرنے کے لیے یعنی جس کو ہم پنجابی میں کن کہتے ہیں جو پہلا عمل ہے وہ میں آپ کے ساتھ وہ ساری انفرمیشن شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بیج سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد جب بھی آپ نے یہ کاشت کرنی ہے پنیری اس سے تقریباً دو دن پہلے آپ نے بیج کو کسی سیبے والی بوری کے اندر ڈال کے آپ نے کسی ڈم وغیرہ میں لٹکا دینا ہے یا یہ ٹیو ویل جہاں پہ لگا وہ ہوتا ہے اس کا جو ساملیں کہتے ہیں کہ جہاں ٹیو ویل لگا وہ ہوتا ہے اس کا جو گھیرہ سا ہوتا ہے چکور اس کے اندر بھی آپ رسی کے ساتھ باندھ کے تو یہ اس کے اندر بیج کو لٹکا سکتے ہیں لیکن خیال رہے کہ آپ نے یہ جو بیج ہے اس کو یہ سیبے والی بوری کے اندر ڈال لینا ہے اور اس کو آپ نے لٹکا دینا ہے پانی کے اندر یعنی آپ نے مکمل طور پر اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے بگو دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چوبیس گھنٹے کے بعد بیج کو نکال کے کسی جگہ کے اوپر پھیلا دینا ہے جس طرح آپ یہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ فرش کے اوپر اس کو پھیلا دیا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ بوری ڈال دی تھی ہم نے اور وقتاً فوقتاً دن میں تقریباً چار سے پانچ مرتبہ ہم اس کے اوپر پانی کا چھٹا لگاتے رہے ہیں پہلے ہم نے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کو پانی کے اندر لٹکا دیا اس کو اچھی طرح جو ہے یہ کہلیں کہ اس کو تر کر لیا اور اس کے بعد ہم نے بوری کے اندر سے نکال کے فرش کے اوپر ڈال دیا اور پھر ہم نے اس کے اوپر بوری ڈال دی اور اس کو چار سے پانچ مرتبہ چوبیس گھنٹے کے اندر ہم اس کو چھٹا لگاتے رہے ہیں تو یہ سارے عمل کے بعد اس وقت بیج کس کنڈیشن میں ہے آپ سکرین کے اوپر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز ابھی یہ جو بیج ہے سفید شیاسی کا اس کے اندر سے یہ دیکھ لیں کہ جس کو ہم پجابی میں سولو کہتے ہیں یہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں یعنی اس کی جرمینیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی اس کو بقاعدہ طور پر پانی نہیں لگایا گیا ابھی بقاعدہ طور پر اس کو زمین کے اندر کاشت نہیں کیا گیا لیکن یہ تقریباً نائنٹی فائیو پرسنٹ جو ہے اس کے یہ دیکھ لیں کہ اس کی جرمینیشن ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے بعد کا جو عمل ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں ہم اس کی بقاعدہ اس کی پنیری جو ہے وہ جرمینیشن کروانے کے لیے یہ کہلیں کہ ہم اس بیج کو کاشت کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ میں آپ کو اس کھیت میں لے کے چلتا ہوں جی ویرز یہ دیکھیں ابھی میں اس جگہ کے اوپر آ گیا ہوں کہ جہاں ہم دان چاول یعنی منجی کی فصل کی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں کن اور عام طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے پنیری کاشت کرنے لگے ہیں اس جگہ کے اوپر آ گیا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے یہ چکور جو ہے وہ حصہ یہ تیار کر لیا ہے زمین کا ٹکڑا سائیڈوں کے اوپر جو ہے یہ اس طرح ہم نے دستی جو ہے کسی کے ذریعے بنے بنا دیئے ہیں چاروں سائیڈوں کے اوپر اور ابھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ پانی سے اس کو سراب کر دیا ہے یعنی مکمل طور پر ہم نے اس کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے اب یہ وہ جو جگہ ہے جہاں ہم نے پنیری تیار کرنی ہے وہاں اس ایریے میں ہم نے یہ مکمل طور پر اس کو ہم نے پانی سے بھر لیا ہے اس کے بعد کا جو عمل ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے ہم نے یہ چکور جو ہے یہ پلوٹ جو ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے مونجی دان یعنی چاول کی فصل کی پنیری تیار کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی اور اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر اس کو ہم نے پانی سے بھر دیا ہے اگلا عمل دیکھئے گا میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں ابھی جو تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو بیج دکھایا ہے اس کی جرمینیشن تھوڑی بہت ہوئی بھی ہے اس کے سلو سے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی اسی بیج کو ہم نے جو ہے یہ جھولی سی بنا کے یہ اشرف بھائی نے اپنے کندے کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے اور یہ کھڑے پانی کے اوپر ہم اسی بیج کا چھٹا لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ سکین کے اوپر واضح طور پر دیکھ سکنے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس بیج کا چھٹا لگا رہے ہیں کھڑے پانی کے اوپر یہ دیکھیں تو اس طرح یہ اچھے سے اس کو تاقید سے چھٹا لگا دیا جائے گا یعنی ایک جگہ کے اوپر جہاں بیج ڈالا ہے وہاں ریپیٹ کر کے دوبارہ بھی بیج ڈالا جائے گا یعنی اس طرح ہم نے بیج ڈالنا ہے کہ اس کی جو جرمینیشن ہے وہ کم نہ ہو کافی زیادہ تعداد میں جو ہے ہمیں پودے جو ہیں دان چاول یعنی مونجی کی جو پنیری ہم تیار کرنے لگے ہیں اس کے کافی زیادہ تعداد میں ہمیں پودے ملیں تو یہ کہلیں کہ ہم بیج کی مقدار ہم نے زیادہ رکھی ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ ہمارے پاس تھوڑی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس تھوڑی جگہ کے اوپر زیادہ جب ہم بیج استعمال کریں گے تو ہمیں زیادہ پودے جرمینیٹ ہوئے ملیں گے جن کی ہم بہت آسانی جو ہے اس کو زمین سے نکال کے تو اس کی ہم کاشت کر سکیں گے جب ہمارا یہ موسم آ جائے گا دان چاول یعنی مونجی کی فصل کھیت میں پنیری شفٹ کرنے کا تو یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں گی یہ کس طریقے سے اشربائی جو ہیں کھڑے پانی کے اندر اسی بیج کا چھٹا لگا رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا کہ اس بیج کی کس قدر جرمینیشن ہوئی ہے اور کس قدر اس کے جو ہیں وہ پودے زمین سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں جو بھی ریزلٹ ہے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو میرے یہ کام اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو میرے یہ کام پسند آیا اور تھوڑا سا بھی آپ کے نالج میں اضافہ ہوا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرا چینل جس کا نام ہے اوکام کریں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور میرا اور میرے چینل کا جو سلوگن ہے کہ فارغ نہیں رینا کام کرنا ہے اس کو بھی آپ نے نہیں بولنا ابھی تک کے لئے اتنا ہی اسد علی قاضی کو اجازت دیجئے خدا حافظ